آج سے سوہ تین سال پہلے میں یہی جانتا تھا کہ خمبی دو قسم کی ہوتی ہیں پر اس میٹنگ میں جا کے پتہ لگا کہ خمبی دنیا میں اٹھتیس ہزار قسم کی ہوتی ہیں تھرٹی ایٹ تھاؤزنٹ ورائٹیز او مشروعوں اندہ ورلڈ ابھی ایک لیٹسٹ آگرہ یونیورسٹی کے ایک ریپورٹ ملی ہے میرے کو اس ریپورٹ کے مطابق خمبی دنیا میں ستاسٹھ ہزار قسم کی ہوتی ہیں سکسٹی سیون تھاؤزن ان ستاسٹھ ہزار میں سے یا آٹھتیس ہزار میں سے یہ ایک قسم کی خمبی ہے ایک مشروع ہے نیچرل مشروع میں نے اس کا نام سات جنوری دو ہزار دو کو زندگی میں پہلی بر سنا تھا کچھ نہیں جانتا تھا یہ کیا ہے آج اس کے بارے میں بہت کچھ جان گیا لیکن اس کی ہسٹری نہیں چلتا گینوڈرما چین میں استعمال ہو رہی ہے چین کے وید حکیم ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ٹی سی ایم بولتے ہیں اس کو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں اس کو پانچ ہزار سال سے استعمال کیا جا رہا ہے اور لگ پگ ہر بیماری کے ان کے پاس ریزلٹ ہے ایک آدمی ہوا چین میں جس کا نام ہے شن ڈانگ شن ڈانگ انہوں نے آج سے لگ بگ چار ہزار آٹھ سو پچاس سال پہلے جتنی نیچرل ہربز ہیں ان کو سٹیڈی کیا ان کی میڈیسنل ویلی کو سٹیڈی کیا اور انہوں نے جو ہربز ہیں ان کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ایک کیٹیگری انفیریئر جس میں دوائی کے گن کم ہیں ایک کیٹیگری ایوریج جس میں نارمل دوائی کے گن ہیں اور ایک سپیریئر اول درجہ والی اور وہ سپیریئر کیٹیگری میں اس گینوڈاما کو نمبر ون پہ رکھا گیا ہے نمبر ون ہرب ان دا سپیریئر کیٹیگری انہوں نے کتاب لکھی تھی چار ہزار آٹھ سو چھہلیس سال پہلے اٹھائی سو اٹھتی بی سی میں شین نانگز ہربل کلاسک اس کتاب میں اس گینوڈاما کو ایک سنجیونی بوٹی کا درجہ دیا گیا ہے یہ اس میں ڈسکرپشن ہے ای مشروع آف لانگیوٹی اینڈ ایمورٹیلٹی امرتو کی بوٹی کئی بڑھ لوگوں سے ڈسکرپشن ہوئی میٹنگ میں کئی لوگوں نے کہا کہ ڈاک صاحب یہ کہیں وہی تو نہیں جو ہنومان جی لے کے آئے تھے کئی بڑھ لوگوں نے منشن کیا ہو سکتا ہے possibility ہو سکتی ہے کیونکہ جب وہ ہنومان جی جہاں سے لائے تھے ہندو کچھ پروت سے اور ہندو کچھ پروت جو ایریا ہے تبت کے ایریا وہاں یہ پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے یہی ہو پر اس کا کوئی proof یا record نہیں ہے could be this تو وہ جو کتاب ہے شین نانگ's herbal classic آج سے لگ بھر سو سال پہلے دنیا کے نظروں میں آئی الگ لگ بھاشاؤں میں اس کی transition ہوئی تو پوری دنیا نے گینوڈوما کے اوپر research کرنا شروع کیا اور پچھلے تیس باتیس سال سے پوری دنیا میں بہت سارے medical school medical universities medical research institute اس کے اوپر بہت research کر چکے ہیں اور اس کے گنوں کو پہچان چکے ہیں گینوڈوما میں اب تک جو research ہوئی ہے دو سو سے زیادہ active elements ڈونڈے جا چکے ہیں پائے جا چکے ہیں اب یہ گینوڈوما انسان تک کیسے پہنچی nature میں یہ بہت درلب جاتی کی مشہوم ہے بہت درلب بہت گھنے جنگلوں میں پائے جاتی ہے دنیا کے صرف تین چار کنٹریز چائنا جپان کوریا لیٹل بیٹ ملیشیا لیٹل بیٹ ساؤتھ امریکن کنٹریز وہاں پائے جاتی ہے اور ان دیشوں میں بہت گھنے جنگلوں میں پائے جاتی ہے ان گھنے جنگلوں میں ٹوٹے ہوئے اور سوکھے ہوئے پیڑوں کے اوپر پائے جاتی ہے ہر پیڑ کے اوپر نہیں دو قسم کی پیڑ ہوتے ہیں پلم ساراتا پلم گھرکس ان دو پیڑوں کے اوپر پائے جاتی ہے اور یہ جو دو قسم کے پیڑ ہیں پلم ساراتا گھرکس ہر پیڑ کے اوپر نہیں اکتی اگر دس ہزار پیڑ روڑے جائیں تو گین وڈ امان میں شاید دو یا تین کو پر ملتی ہے اور اس میں ایک اور خاصیت ہوتی ہے جب یہ گین وڈ امان خمبی نبے دن کی ہوتی ہے اس میں دوائی والے گنڈ تب آتے ہیں اس سے پہلے نہیں ہوتے جب سو دن کی ہوتی ہے پوری میچور ہوتی ہے دوائی والے گنڈ اس میں پورے بھرپور ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سوکنی شروع جاتی ہے اور اس میں دوائی کے گنڈ ختم ہو جاتے ہیں تو ان کارنوں کے وجہ سے نیچر میں اس کو ڈھونڈ پانا بہت مشکل ہے ابھی پچھلے دو تین سال میں میں نے بہت سارے چینیز لیٹریچر پڑھے گینوڈما کے کارن تو ان کئی لیٹریچر میں پڑھا میں نے کہ پرانے زمانوں میں لوگ جنگلوں میں بھٹکتے تھے اس گینوڈما کو ڈھونڈنے کے لیے کیونکہ ان کو لوگوں کا ماننا تھا کہ جس گھر میں یہ گینوڈما ہوگی اس گھر میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں آسکتی نہ ہیلتھ کی پرابلم نہ ویلتھ کی پرابلم یہ لوگوں کا ماننا تھا لوگ اس میں ایک سپیرچل پاور مانتے ہیں عام آدمی تک نہیں پہنچ سکتی پر یہ ایک آدمی ہوئے ملیشیا میں رہنے والے ہیں ایک خاندانی ویعدوں کے پریوار سے سمبند رکھتے ہیں بچپن سے ان کو کچھ خمبی میں دلچسپی ہوگی جب یہ بڑے ہوئے تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ یہ ویعدگری میں نہیں پڑھنے والے ان کا انٹریسٹ نہیں ہے ان کو انجنرنگ کالج میں ڈال دیا انڈیا میں کھڑکپور آئی آئی ٹی کھڑکپور وہاں سے انہوں نے سیول انجنر کی ڈگری کی اور سیول انجنر کی ڈگری کر کے جب ملیشیا واپس گئے تو انہوں نے بھی وہ شہن نونگولی کتاب پڑھی مشروع میں ان کو انٹریسٹ تھا بچپن سے جب انہوں نے گینوڈرما کے بارے میں اتنا کچھ پڑھا تو انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا اور گینوڈرما کے اوپر ریسرچ کرنے شروع کی ان کی ریسرچ کا بشہ تھا گینوڈرما اور اس کا انسان کے سواستے کی اوپر اثر ساڑھے دس سال تک ڈاکٹر لیم لیم سو جن ریسرچ کرتے رہے اور ساڑھے دس سال کی ریسرچ کے بعد وہ ڈاکٹر بنے ان کو پی ایش ڈی کی ڈگری ملی پی ایش ڈی ان ہولیسٹک میڈیسن انیس سو ستانوے میں انیس سو ستانوے میں پی ایش ڈی ان ہولیسٹک میڈیسن فردہ ریسرچ کرتے رہے دوہزار دو میں ڈی ای سی ڈاکٹریڈ آف سائنس ڈی ای سی ان ہولیسٹک میڈیسن اور اب پچھلے تین چار سال میں ڈاکٹر لیم کو بہت انٹرنیشن آبارڈ مل چکے ہیں دوہزار ایک میں ملا تھا مین آف دا میلینیم اس یگ کا آدمی کہ انہوں نے یہ جو گینوڈرما کو انسان تک پہچایا ڈاکٹر لیم نے کیا کیا یہ ملیشیا میں یہ کمپنی ایسٹیبلش کی ڈی ایکسن انیس سو ترانوے میں یہ کمپنی ایسٹیبلش کر کے وہاں پر انہوں نے گینوڈرما کی کلٹیویشن کھیتی کرنی شروع کی پیورلی اورگینک کلٹیویشن نو فرٹیلائزر نو کیمیکلز نو انسیکٹیسائیڈز اورگینک کلٹیویشن کھیتی کرنی شروع کی اور جب سو دن کی ہو گئی تو اس کو کٹ لیا یہ ڈی ایکسن کی ایک سو دن کی یہ مچور مشروع ہے کمپلیٹ مشروع یہ ایکچول مشروع ہے کٹ لیا کٹ کے اس کا فروٹ حصہ لگ کر لیا جڑ کا حصہ لگ کر لیا اس کے اندر پانی ہوتا ہے بہت اس کا پانی سکھانے کی انہوں نے ایک سپیشل ٹکنیک نکالی فریز ڈرائنگ آج دنیا میں کیونکہ گینوڈرما کے اوپر بہت ریسرچ ہو چکی دنیا میں بہت ساری کپنی آج گینوڈرما اگا رہی ہیں لیکن جو اثر ڈی ایکسن کی گینوڈرما کا ہو رہا ہے کسی اور کا نہیں ہو رہا اس کا قارن ہے جو ڈاکٹر لیم کی اس کو سکھانے کی ٹکنیک ہے فریز ڈرائنگ فریز ڈرائنگ ٹکنیک سکھا لیا سکھا کے یہ جو اس کا اوپر کا براؤن حصہ ہے یہ دھاگے دار ریشے دار حصہ ہے فائبرس پورشن اس میں میڈیسنل ویلیو کم ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے سیپریٹ کر دیا جاتا ہے سیپریٹ کر کے یہ جو اندر کا پلپ جو گدا بچ گیا اس کو ایک مایکرو پاوڈر بنا لیا جاتا ہے اس کو الگ سے جڑھولے سے کو الگ سے مایسیلیم الگ سے ایک مایکرو پاوڈر بنا کے ان کو کیپسل میں بھر دیا جاتا ہے یہ فروٹ باڈی سے جو کیپسل بنا یہ جو اوپر کی فروٹ باڈی ہے اس سے جو کیپسل بنا اس کا نام ہے آر جی یا ریشی گینوڈرما باڈی کا پاورڈر ہے اور اس کی جو جڑ سے پاورڈر بنا گینو سیلیم نیلے کیپ والی گینو سیلیم یا جی ایل آر جی فروٹ باڈی کا پاورڈر جی ایل جڑ کا پاورڈر ان دونوں کیپسلز میں گینوڈوما کے پاورڈر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ڈالا جاتا ہے صرف اس کا وہ فائبرز پورشن نکالا جاتا ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں ڈالتے آر جی اینڈ جی ایل دونوں ایک ہی مشہوم کے حصے ہیں فروٹ اینڈ روٹ تو الگ الگ کیوں رکھا گیا دونوں کو پیس کے ایک ہی کیپسلز میں کیوں نہیں ڈال دیا گیا اس کے کچھ کارن ہے جو ریسرچ میں پتا لگے ایک تو میں نے یہ آر جی بتایا کہ جو پرانے گھا ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کیپسلز کھول کے اس کا پاورڈر ڈالا جاتا ہے کسی کو ڈیابیٹک گینگرین ہے شگر ہو گئی پیر میں چوٹ لگ گئی جکم نہیں ٹھیک ہوا گینگرین ہو گئی ویسے جکموں کے اوپر یہ پاورڈر ڈالا جاتا ہے اور یہ جو جیل ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے اورگینک جرمینیوم کسی کو برین ڈی جنریشن ہے ناڑیوں کی ڈی جنریشن ہے یا سمند شکتی کمزور ہے کمزور ہے